پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو بچوں کے اندر میں بھوک نہ لگنے کے کئی ریزنز بتائے تھے اس میں سے ایک امپورٹنٹ ریزن تھا فیزیولوجیکل انیمیا آف انفینسی یہ فیزیولوجیکل انیمیا آف انفینسی ہے کیا آج اس کے بارے میں بات کریں گے یوزولی بچوں کے اندر میں یعنی کہ سبھی بچوں کے اندر میں چھ مہنے کے بعد خون کی کمی ہو جاتی ہے یہ سارے بچوں کے اندر میں ہوتا ہے اس کے کئی ریزنز ہیں اس میں سے پہلا ریزن یہ ہے کہ بچے کو چھ مہنے تک صرف اور صرف مدر فیڈنگ یا فارمولا فیڈنگ پر رکھا جاتا ہے جس کے اندر میں آئرن کی کمی ہوتی ہے اور دوسرا ریزن یہ ہے کہ چھ مہنے کے بعد ویننگ پراپرلی نہیں ہوتی کئی مدرز کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ چھ مہنے کے بعد جو فوڈ سٹارٹ کرتے ہیں وہ فوڈ میں کیا کیا دینا ہے کیسے دینا ہے جی اگر وہ ویننگ فوڈ اگر پراپر نہیں ہے تو اس کے اندر میں بھی آئرن کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہیموگلوبین کم ہو جاتا ہے اور ایک اور ایمپورٹنٹ ریزن یہ ہے کہ ہیموگلوبین شفٹ نارمللی چھ مہنے کے بعد میں ہیموگلوبین شفٹ ہوتا یعنی کہ جو انفرنٹ ہیموگلوبین ہے جو بچوں کا ہیموگلوبین ہے وہ چھ مہنے کے بعد اڈلٹ ہیموگلوبین میں کنورٹ ہوتا ہے تو یہ سارے ریزن کی وجہ سے بچوں کے اندر میں خون کی کمی ہوتی جس کی وجہ سے ایک سال کے بعد جب آپ بچے کو کھلانے کی کوشش کرتے ہیں تو بچہ پراپرلی تو اندر سے بھوک کی کریونگ نہیں ہونا بھوک نہ لگنا یہ سارے ریزن کی وجہ سے امومن یہ ہوتا ہے تو اس کو دور کیسے کرنا ہے اس کے لیے چھ مہنے کے بعد بچے کی کنڈیشن کے حساب سے کہ ہیموگلوبین کتنا کم ہے اس کے بیسیس کے اوپر ان کو آئرن سپلیمنٹیشن دینا ہوتا ہے ویننگ پراپرلی کرنا ویننگ مطلب چھ مہنے کے بعد جو بچوں کو فوڈ دیا جاتا ہے اس میں بیلنس ڈائٹ کا ہونا یعنی کہ ویننگ کے ٹائم پر جو فوڈ پراپرلی دینے کا ہوتا ہے وہ اگر فوڈ پراپرلی دیا جاتا ہے تو آئرن ڈیفیشنسی کو یعنی کہ ہیموگلوبین جو کم ہوتا ہے اس کو پورا کیا جا سکتا ہے یہ چیز اگر ہم کریں گے تو آپ کے بچے کی بھوک کو مینٹین کرنے کی پرابلٹی زیادہ ہو جاتی جس کی وجہ سے یہ بھوک کی کمی کو یعنی کہ آئرن ڈیفیشنسی کو بھی کم کیا جا سکتا ہے تو آگے ویننگ کیسے کرنا ہے یہ آگے کے ویڈیوز میں جانیں گے تھانک یو موسیقی